یہ مجاک نہیں بھدہ مجاک ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اس آسے کی خبریں پیس کر رہا ہے کہ اس نے جیسے محمد کے سرگنا مسود اجہر کے بھائی سمیت قریب چوالیس آتنکیوں کی گرفتاری کی ہے یا بھارت کے ساتھ ویس سمدائی کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی ایک اور کوشس کے علامہ کچھ نہیں یا اچھا ہوا کہ بھارت نے پاکستان کی اس دکھاؤٹی کاروائی کو محتو نہیں دیا لیکن بہتر ہوگا کی ویس سمدائی کو اس سے آوگت کرائے کی پاکستان کس طرح آتنکی سنگٹھنوں پر پابندی لگانے اور آتنکیوں کو گرفتار کرانے کا ڈھونگ کرتا ہے اس ڈھونگ کو اجاغر کرنے کے ساتھ ہی یہاں بھی آوستک ہے کہ بھارت سرکار آتنکیوں کے خلاف پاکستان کی فرجی کاروائیوں کا سارا کچھا چٹھا فائنینسیر ایکسن ٹاسک فورس کو سوپے پاکستان کو یہ پتا چلنا ہی چاہیے کی وہاں چھل کپٹ کا کھیل اور لمبے سمیت تک جاری نہیں رکھ سکتا اگر اسے آتنکیوں کو بار بار گرفتار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں ان پر سکنجہ کسنے کا ناٹک کرتا ہے وہاں ان کے خلاف عدالتی کاروائی کا بھی خوب ناٹک کرتا ہے آخر یہ قصے چھپا ہے کہ ممبئی حملے کے گناہگار تو ابھی تک چھٹا بھوم رہے ہیں لیکن امریکہ کو اوسامہ بن لادین کا سراغ دینے والے کو نہ جانے کم سجا سنا دی گئی اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی سینا اور اس کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ اس کی عدالتیں بھی آتنکیوں پر مہربان ہیں پاکستان نے بھارتی سنسد پر حملے کے بعد جیس اے محمد پر پابندی لگائی تھی لیکن یہ دنیا کو جھاسا دینے کے لیے تھی اس تتھا کتھد پابندی کا جیس اے محمد پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کے آتنکی سیویر اور جہادی تیار کرنے والے مدر سے بدستور جاری رہے ان کا سنچالن کرنے میں اسے پاکستانی خفیہ ایجنسی کی مدد الگ سے ملی پاکستان نے ایسی ہی نوٹنگ کی ممبئی حملے کے بعد لسکر تیوہ پر پابندی لگانے کے نام پر کی تھی ممبئی حملے کے بعد جیس اور لسکر کے دو آتنکی گرمتار کیے گئے انہیں چند ہفتوں بعد ہی چھوڑ دیا گیا ان کے دفروں پر لگی پابندی بھی جلد ہی بے اثر ہو گئی اور بعد میں لسکر تیوہ کو نام بدل کر سکری ہونے کی چھوٹ دی گئی آتنکی سرگنا حافظ سعید کو نجر بند کرنے کے نام پر بھی پاکستان کئی بار تماسہ کر چکا ہے یہاں بھی کسی سے چھپا نہیں کی پتان کوٹ ایر بیس پر حملے کے بعد کس طرح جیس سرگنا مسود ایہر کو حراست میں لینے کا بہانہ بنایا گیا تھا بھارت کو پاکستان کی اس طرح کی فرجی کاروائی کو کوئی اہمیت دینے کے بجائے وانچھت آتنکی سرگناوں کو خود کے حوالے کرنے کی مانگ کرنی چاہیے بھارت کو جیس سرگنا کو خود کے حوالے کرنے کی مانگ اس لیے اور بھی جوڑ سے کرنی چاہیے کیونکہ اسے بھارتی لیمان کے اپہرن کے ایوج میں چھوڑا گیا تھا یا پاکستان کا چھل ہی ہے کہ ایسے کھونکھار آتنکی کو وہ بیمار بتا کر کرتب کی اتصری کر رہا ہے صاف ہے کہ نیا پاکستان تو پرانے سے بھی بدتر ہے دیس دنیا کے قریب پچیس کرون سردھاگوں کو پویتر سنگم پر پنج ڈک کی لگوا کر ساندار پریاغ راج کم سمپن ہو گیا اس سے پہلے بھی سنگم تٹ پر انگینت بار آیوجت ہو چکا دنیا کا یہ سب سے بڑا میلا سناتن ساشتری پرمپرہ کی نجر میں اردھ کمب ماتر تھا پر اس کے آیوجن کو لے کر مکہ منتری یوگی آدیت نات کی احساس پون پہل اور پھر ان کے نترت میں پردیس کی سرکار کے آسادھاران کرتب ببودھ نے اسے یادگار گھٹنا بنا لیا اس میلے کے لیے جس اسطر کے عوید اور اچوک پرمنہ کیے گئے اس کی سرہنہ سادھو سنتوں کے علاوہ آن او خاص لوگ بھی کر رہے ہیں یادگار آیوجن کی سارتھکتہ کا چرم و اتکرس تب دکھا جب پردھان منتری نرینر موڈی نے سنگم پر رکی لگانے کے بعد سوچھتہ کرمیوں کے پانچ پرتنیدھیوں کے پہر پکھارے جن کے اتک پریاسے کم نگر میں گندگی کا کوئی چند نہیں دکھا ساہی اور ان پبت اسنان پروہوں پر کئی کرون لوگوں نے سنگم پر اسنان کیا اس کے باوجود قریب ساتھ سبتہ چلے میلے میں ایک بھی عراجت گھٹنا نہیں ہوئی واسطوں میں یا کم عبود پور پربندن کے لیے یاد رکھا جائے گا اس میں وہی سرکار پولیس اور باقی مسینری لگی تھی جسے ہر گھر بڑی کے لیے جمعیدار ٹھہرایا جاتا ہے اس تنتر نے ثابت کر دیا کہ مکھیہ کا بھروسہ اور پریلا ملے تو ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے اس آئیوجن کو لے کر جو راجنیتک نیتارخ نکالے جا رہے ہیں وہ ارتحین ہیں کیا ہندووں کے اس ویرات میلے کے آئیوجن میں بہترین پرند اس لیے نہیں کی جانے چاہیے تھے کیونکہ کچھ دن بعد لوگ سبا چناؤ ہونا ہے اس سے ادھک گھٹیا سوچ کچھ اور نہیں ہو سکتی سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں پر اس کم آئیوجن کے لیے یوگی آدھتنات اور ان کی سرکار کے سوساسن کو اتحاس میں سمبانت اسٹھان ملے گا اس کم نے کنن سماج کو سناتن دھرم کی مکھ سنت دھارہ میں اسٹھان دے کر ایتحاسک کار کیا کم کے اوسر پر پبیتر اچھے پٹ سردھانوں کے درسن کے لیے کھولنے کا فیصلہ بھی اپلبدی مانا جائے گا بہرحال اس کم کا سب سے بڑا سندیس ساماجک اور دھارمک سمر ستا کو مانا جائے گا سائد ہی کوئی جاتی دھرم بچا جس کے پردندیوں نے کم میں سنگم پر ڈبکی نہ لگائی ہو موسیقی